اسلام علیکم ورز زاہد بٹی فروم لاہور یا سٹیٹ میرا موائل نمبر ہے 032-422-061 آپ کو میری سکرین پہ بھی موائل نمبر میرا شو ہو رہا ہوگا آپ اسی پہ مجھے وٹس ایپ پہ بھی رابطہ کر سکتے ہیں تو آج میں ڈی ایچ ایف ایس سیمن کی ریزیڈینچل اور ریزیڈینچل فائلز کے حوالے سے آپ کو اپ ڈیٹ کروں گا جیسے میں پچھلی ویڈیو میں بتایا تھا کہ اس کا سیمن کا ریڈ سلسل نیچے کیوں جا رہا ہے تو اب بھی اس کا ریڈ بہتری کی طرف آنے والے دنوں میں جائے گا جو کہ آج سیم ڈی میں بھی اس کا ریڈ تقریباً ڈیٹ سے دولا کا فائل میں جمپ دیکھنے کو ملے ہیں اب جس وجہ سے یہ ریڈ سلسل نیچے آ رہا تھا ہے ایف ایڈیوڈ فائلز کی وجہ سے وہ انویسٹر نے بھولڈ کرنی شروع کر دی ہیں فائلیں تو اور ریٹ اس کا ایف ایڈیوڈ فائل کا بڑا دیا ہے جو کہ پہلے فیفٹی ون ٹو میں ایزیلی مل جاتی تھی اس فائل کی اب جو ہے وہ انہوں نے ڈیمانڈ جو ہے مارکٹ میں فیفٹی سیمن شروع کر دی ہے تو جس وجہ سے آنے والے دنوں میں اب جو ہے فائل کا ریٹ جو ہے بہتری کی طرف جائے گا یہ دو تین دن پہلے جو ہے پانچ مرلا کی فائل ساڑھے اٹھالیس لاکھ پہ چلی گئی تھی کافی لوگ بائنگ بھی کرنا چاہ رہے تھے لیکن لوگ جو ہے میں نے جس نے وہ سے رابطہ کیا بائنگ کے لیے میں نے ان کو مشورہ دیا تھا کہ پھل فوری طور پہ جو ہے اس کی بائنگ کر لیں کیونکہ اس ٹیم مینیمم پہ ریٹ آیا ہوا ہے یہ کسی ٹیم بھی جمپ کر سکتا ہے تو دیکھیں ریٹ دوبارہ واپسی کی طرف جانا شروع ہو گیا ہے وجہ یہ کہ اب دیکھیں ڈی ایچ ایس ٹین کی جو پانچ مرلا فائل ہے اس ٹیم کو فیفٹی وان ٹو پہ ریٹ ہے اس کا تو اس کو ڈیویلپ ہونے بھی اس ایریا کو کافی ٹائم لگے گا تو اس پوائنٹ آف یو سے دیکھا جائے تو سیون اس پوائنٹ آف یو سے بہت زیادہ بیسٹ فائل ہے اس سے پہلے بہت زیادہ پہلے ہی ایریا ڈیویلپ ہو جائے گا ہوفولی میت اسی سال میں چھ ماہ کے قریب قریب جو ہے ڈی ایچ ایس کی جو ریمیننگ فائلز ریگ ہیں ان کو بیلڈ میں شامل کر دے گا اور جو ریمیننگ فائل ہے ان کا بیلڈ ہو جائے گا اور آنے والے دو ڈائی سال میں آن گرونڈ آپ کو پوزیشن کے ساتھ یہی ایریا ملے گا جو کہ تب آئی ٹھنگ می بھی کروڑ پلس جا چکا ہوگا تو اس کے بعد ہم سات مرلا فائل کی طرف آتے ہیں تو سات مرلا کا فائل نہ تو بہت پلس میں گیا نہ مائنس میں گیا ہے جہاں پہ ریڈ تھا اولموس رو دری پچیس پچاس ہزار کا فرق آتا رہا ہے تو ابھی اس کا جو کرنٹلی مارکٹ ڈیٹ ہے وہ سیونٹی پوائنٹ فائیو کا چاہ رہا ہے اور اگر ہم دس مرلہ اور ایک نال کی بات کریں تو اس کی فائل کی بہت ریر اویلبلٹی ہے اس میں میں پہلے بھی اپنی ویڈیوز میں منشن کر چکا ہوں کہ جو ہے وہ فائل دس مرلہ اور ایک نال کی لینے سے بہتر ہے کہ ہم آن گرونڈ پوزیشن والا پراؤڈ لے لیں وجہ یہ ہے کہ جتنے کی فائل ملے گی اترے میں ہم آن گرونڈ پوزیشن کے ساتھ پراؤڈ مل جاتا ہے اور کچھ مارکٹ میں ابھی ایفی ڈیوڈ پراؤڈ بھی آئے ہیں یو بلوگ کا جو ہے لوئر پورشن وہ آپ کو سکرین پہ منشن کر دیں گے اس کا جو ہے یو بلوگ میں جہاں پہ اس کی بارہ سو کی نمبرنگ میں سکول اور پلے گرونڈ ڈی ایچے نے دیا ہوا تھا وہاں پہ اب ڈی ایچے نے وہ پلے گرونڈ اور سکول ختم کر کے اور نئی کٹنگ وہاں پہ ڈی ایچے نے لانچ کر دی ہے جس میں جو ہے نائنٹی پرسنٹ ایک نال کی کٹاگیری کے پلاؤڈ اور بارہ سو نوے سے آگے اوبا لیگ میں ساری کٹنگ کر دیا اور اسی طرح کچھ لیمیٹیس سے دس ملہ کے پلاؤڈ بھی ڈی ایچے نے لانچ کر دی ہیں تو یہ ایک سیون میں نئی اپ ڈیٹ آئی ہے تو اس کے علاوہ جو ہے کمرشل کی بات کی جائے تو کمرشل میں اس ٹیم جو ہے وہ فائل کی اویلی بیلٹی نہ ہونے کے برابر ہے می بھی کسی کے بعد کوئی بہت ریئر پڑی ہو لیکن وہ مارکٹ میں فور سیل کے لیے کوئی بھی اویلی بیلٹی نہیں ہے ویسے آن گروڈ پلاؤڈوں کی بات کی جائے تو وہ اس ٹیم تکریبن کو پورے تین کروڑ سے لے کے سوا پانچ ساڑھے پانچ تک پرائس ہی جا رہی ہے دیپینڈنگ او لیکیشن تو جی ویور یہ تھی میری آج کی فیس سیون فائلز کے ریلیمنٹ آج کی ویڈیو اس کے مطالقہ اگر آپ کے مائن میں کوئی بھی کوئی چین آئی یا کسی چیز کے آپ کو سمجھ نہیں آئی یا فردر آپ انفرمیشن چاہ رہے ہیں تو آپ میرے موبائل نمبر آپ کو سکرین پی شو ہو رہا ہے میں پہلے بھی بتا چکا ہوں تو آپ مجھے اسی نمبر پر رابطہ کر سکتے ہیں اور ایک چھوٹی سی ریکویسٹ کروں گا کہ ہمارے لاہوریے سیٹک کے چینل کو سبسکرائب لازمی کریں تاکہ اس طرح کی مزید انفرمیشن ویڈیو آپ لوگوں تک پہنچتے رہیں اسی کے ساتھ میں اجازت جاؤں گا اللہ حافظ